اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو انتہائی زبردست ہے انفرومیٹر بھی ہے اور آپ کے بڑے کام کی چیز ہے آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے اگر کوئی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہسٹری میں نہ آئے تو یہ ممکن ہے یہ آپ گوگل کروم میں کا جب ایکسپلورر یوز کریں گے تو اس کے تھوہ یہ چیز ممکن ہے ابھی ہم میں آپ کو اس کو سکھانے کے لیے لیے چلتا ہوں گوگل کروم پہ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کا جو فیچر ہے جس کے تھوہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری ٹریک نہ ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ دکھا دوں آپ کو کہ کس طرح جو آپ کی ہسٹری ہے کس طرح نظر آ رہی ہوتی ہے دوستوں کو پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں کہ یہ اس وقت میں نے گوگل کروم اوپن کیا ہوا ہے یہ ریگولر کروم ہے ایکسپلورر ہے انٹرنیٹر کا تو اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہسٹری کہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے آپ نے کوئی بھی چیز اوپن کی ہے تو فوری طور پہ وہ ہسٹری میں ٹریک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں سوری میں بتانا بول گیا یہاں پہ یہ جائیں آپ یہ آپ کو تین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کی ہسٹری آ رہی ہے تو جب آپ نے کوئی بھی چیز اوپن کی ہوگی تو اس ہسٹری میں وہ ٹریک کر رہی ہوگی یہ دیکھیں جو بھی چیزیں میں نے سرچ کی ہیں وہ پوری ہسٹری یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور ڈیٹ بھی نظر آ رہی ہے ایون کے ٹائم بھی نظر آ رہا ہے آپ اس کو بھی مینولی جا کے یہاں پہ کلیر کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کام بھی کرتے رہیں اور آپ کی ہسٹری بھی ٹریک نہ ہو تو اس کا اوپشن بھی یہاں پہ مجود ہے دیکھیں وہیں پہ جانا اپنے دوبارہ اسی اوپشن پہ جائیں کلک کریں اور تیسرے نمبر پہ یہ اوپشن لکھی ہوئی ہے نیو کاغنیٹو ونڈو اس پہ کلک کریں اور اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہوئی اور یہاں پہ آپ نے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تاکہ میں آپ کو ایویڈنس دکھا دوں کہ یہ کس طرح اس پہ کام ہو رہا ہے یہ میں نے ابھی جسٹ کوگل کو سرچ انجن اوپن کیا ہے یہاں پہ میں کوئی ویبسٹ ٹریک کرتا ہوں ہم لکھتے ہیں انڈیا ٹوڈے یہ ایک انڈیا ویبسٹ ہے نیوز کے حوالے سے میں نے اس کو اوپن کیا تو یہ میں نے یہاں پہ مختلف چیزیں دیکھیں ہیں ٹھیک ہے اور آپ کوئی ویبسٹ کھولتے ہیں تو اس میں آپ جائیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہسٹری میں آئی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہسٹری کا بٹن ہی نہیں ہے اور ہسٹری بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ بلکل سیف ہیں آپ کی ہسٹری آپ نے کوئی بھی سائٹ کھولی ہے تو آپ کی جو ہسٹری ہے وہ ٹریک نہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ اس میں وہ آپشن ہی مجود نہیں ہے تو اب میں آپ کو جو دوسرا ہے ریگولر ہے گوگل پروم باتا ہوں یہاں پہ ہم سیم جو ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ ہماری ہسٹری ٹریک ہوتی تو یہاں پہ بھی میں لکھتا ہوں انڈیا انڈیا ٹوڈے ہماری ہوں یہاں پہ سیم سائٹ آگئی ہے اس کو میں نے اوپن کیا ہے ٹھیک ہے اور میں اس پہ ورک کر رہا ہوں اس کو میں ایکسپلور کر رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا میرا جو ایکسپلورر ہے مجھے وہ ٹریک کر رہا ہے تو یہاں پہ میں گیا وہیں پہ جو تین ڈوٹس نظر آ رہے ہیں اس کو میں نے کلک کیا اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا میری ہسٹری کیا کہتا ہے اب ہسٹری اوپن ہو رہی ہے اور دیکھیں ابھی یہاں پہ ٹائم آپ کو فائی ففٹی نظر آ رہا ہے اور میں نے ایک منٹ پہلے یہ سائٹ اوپن کی ٹھیک ہے تو جبکہ اس کے as compared to google chrome میں اس میں جاتا ہوں incognito میں جاتا ہوں تو یہاں پہ وہ بٹن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو کوئی بھی آپ جو ویب سائٹ کوئی بھی اوپن کریں گے یہاں پہ تو آپ کے پاس اس کی انٹرنیٹ کے پاس اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹریک کر سکیں آپ یہاں پہ بالکل سیف طریقے سے اپنے اگر آپ اس میں جائیں گے اس میں آپ کو ہسٹری جو ہے اس کو کلیر کرنا پڑے گا لیکن آپ اس سرچ انجن کے درو کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں گے تو آپ ایزی لی اس کو یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کا ہسٹری کر کارڈ نہیں آئے گا لیکن ابھی میں آپ کو ایک اہم چیز اہم معلومات اس سے پہلے دے دوں کہ آپ یہ نہ یہ نہیں اس میں آپ نے یہ نہیں خیال کرنا کہ کیونکہ انٹرنیٹ جس طرح ابھی باقی وارڈ میں ایک کریمینل معاملہ چل رہے ہیں حراسمنٹ کے سلسلے چل رہے ہیں تو انٹرنیٹ کی بھی ایک اپنی دنیا ہے آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ کو اگر آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں illegal ایکٹیوٹی کرتے ہیں کیونکہ جو آپ کے انٹرنیٹ کے لاؤز ہیں اور آپ اس میں ٹریک ہوں گے اگر آپ اس طرح کی کوئی کریمینل ایکٹیوٹی کریں گے اگر آپ کوئی حراسمنٹ کریں گے یا اس طرح کی legal سائٹ کھول لیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ٹھیک ہے یہ پہ یہ option دیا ہوا گوگل کروں پہ آپ کہیں گے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس طرح ایک letter ہوتا ہے آپ نے letter کو envelope میں ڈالا اور اس کو بی دیا جب وہ ڈاکھانے کے دھرو جا رہا ہے وہ پہ کوئی بھی اس کو کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس letter کو کھول کے نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس کے اندر کیا ہے یہ آپ میرے example سے بڑے اچھے طریقہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بلکل آپ letter کی طرح ہی ہے یہ covered ہو گی لیکن آپ اگر ہم تکلیف انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک چیز بلکل ذہن میں بٹھانے میں ٹپ دیتا جاؤ آپ یہ لازمی ساب کے ساتھ شیئر کریں آپ نے موبائل سے موبائل سے لیپ ٹاپ سے ویب سائٹ سے آپ نے اگر ایک دفعہ کچھ بھی کلک کیا جس ایپ سے کیا وہ ٹریک ایبل یہ پرابلم کلیٹ کر سکتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنڈلی اس چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں تینک یو